اسلام علیکم میرا نام علیہ السل جعفری ہے اور میں سرکھیاں کو شکریہ دیتا ہوں کہ اس بہت سنسیٹیو لیکن بہت اہم موضوع جو ہومو سکشوالیٹی ہم جنسی ہے اس پہ مجھے زازت دیئے کہ میں بنوں یہ میری سٹوری ہے جب میں بچپن میں پانچ سال کا تھا تو مجھے اس ینگ ایج سے ایسے رگتا تھا کہ میں لڑکوں جیسا نہیں ہوں کہ میں اپنی بہنوں میں پلا میں اپنی امی کے ساتھ بہت کلوس ہوں اور میرے جو فادر ہیں وہ لونگ ہیں لیکن ان کے دو جوبز تھے تو ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوئی تو ایسا ہی رہا کہ جب تک میں بارہ سال کا تھا جب فیلنگز آنے والی تھی عورتوں کی طرف تو میری فیلنگز آدمیوں کی طرف تھی عورتوں کی طرف نہیں تھی تو جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایسے ہے تو مجھ میں بہت شیم تھی شرم تھی کیوں؟ کیونکہ ایک سائیڈ مجھے یہ کہتی تھی کہ یہ فیلنگز اپنی ہیں یہ نیچرل ہیں یہ تو this is what i'm feeling اور ایک سائیڈ کہتی تھی کہ میرا جو دین ہے اور میرا جو لنک ہے اللہ سبحانہ تعالی سے وہ conflict میں ہے یعنی کہ یہ جو دو چاہ ہیں وہ desires جو ہیں وہ conflict میں ہے اور اس conflict میں اتنی شیم تھی اتنی شرم تھی مجھ میں کہ میں کسی کو بتا نہیں سکا یعنی from the ages of 12 to 23 یعنی 11 سال 11 سال میں کسی بھی آدمی کو بتا نہیں سکا کہ میں ہم جنسی یا homosexuality کے طرح گزر رہا ہوں اس وقت میرا outlet ہوتا تھا کہ pornography میں pornography دیکھتا تھا دیکھتا تھا اور depressed ہوتا تھا اور یہ continuous cycle چل رہا تھا اور میرے life میں یہ ایسے ہی چلتا رہا جب تک ایک وقت age of 23 مجھے یاد ہے کہ میرا driving lesson تھا اور میں drive کر رہا ہوں اور جو instructor ہے وہ مجھے اشارے دے رہا ہے instructions دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ علی میں تمہیں جو بھی کہہ رہا ہوں تم سن نہیں رہے یا تمہارا دماغ کہیں اور ہے اس وقت اسے پتا تھا اور اس نے دیکھ لیا کہ میں اس وقت depression میں تھا میں اپنے room سے انہوں نے نہیں نکل سکتا تھا اور میں نہ ہی کسی سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا پھر مجھے احساس ہوا کہ اسد اب تمہارے control میں یہ چیز نہیں ہے تم نے کسی کو بتانا ہے تو اس سال میں نے جب پہلی دفعہ counselor کو بتایا تو آپ imagine نہیں کر سکتے کتنا وزن تھا کہ وہ lift ہو گیا یعنی آدھی problem کسی کو بس بتانے سے solve ہوگی اور اس سال میں نے بہت دیکھا میں نے اپنے علماء سے پوچھا different لوگوں سے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی support نہیں تھی مجھے کچھ نہیں ملا میں نے بہت دونڈا لیکن ایک organization تھی جس کا نام brothers road ہے وہ US organization ہے وہ مجھے ملی ان کا weekend تھا journey into manhood بہت قریب ترین تھا میرے city سے تو مجھے اشارہ ملا کہ ادھر میں جاؤں اور دیکھوں اس journey into manhood weekend نے میری life change کی it was life changing کیوں؟ کیونکہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں میری طرح جو اب ایک better level پہ ہیں کہ اب انہوں نے جو یہ desires ہیں جو جذبات ہیں ان کو at peace میں رکھا اب وہ شادی شدائیں اور میں نے انہیں کامیاب دیکھا تو سب سے بہترین چیز hope ملی اور میں جو یہ message آپ کو آج دے رہا ہوں اس کی یہی message ہے کہ سب سے بہترین message hope کا کہ ہاں اگر آپ اس چیز میں مقتلہ ہیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں solution الحمدللہ fast forward میری شادی ہو گیا ہے میری جو wife ہے اسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا شادی سے پہلے اس نے مجھے دیکھا مجھے اپنے لیے کے لیے سمجھا کہ یعنی اسے مجھے دیکھ کے ہو کہ خوشی ہوئی کہ ہاں تم جیسے ہی ہو ویسے ہی میں خوش ہوں اور چار سال میں نے اپنے آپ پہ یہ work کیا تو اب میں چاہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ community میں میرے جیسے بہت لوگ ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو اس چیز میں ابھی تک ہیں اور وہ کوئی حل نہیں ڈھون سکتے یعنی حد تک suicidal ہیں کہ کیا کیا جائے اس issue کا تو میں اس لیے انہیں hope دے رہا ہوں کہ وہ contact کریں میری organization has strong support www.strongsupport.co.uk please آپ ہمارے طرف آئیں ہمیں contact کریں میں پھر سے شکریہ کرتا ہوں سرکیا کیا کہ مجھے اللہ کیا اجازت دی بہت بہت شکریہ